اسلام علیکم سٹورنٹس چپٹر نمبر نائنٹین موڈرن فزکس آج ہم نے اس کا ٹوپک پڑھ دیا ہے اینی ہیلیشن آف میٹر بچو اس سے پہلے ہم نے جو ٹوپک پڑھا تھا وہ ٹوپک تھا پیئر پروڈکشن پیئر پروڈکشن میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ ہائیسٹ انرجی فینومن ہے اس میں گیما رے کا فٹون استعمال ہوتا ہے پھر سریوائز کرتا ہوں فوٹو الیکٹک ایفیکٹ لو انرجی فینومن ہے جو ویزیبل لائٹ پر ہوتا ہے ایلٹرہ والیٹ پر اس سے آگے چلیں تو کومٹنس ایفیکٹ ایکس رے پر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائی انرجی فینومن اس سے بھی آگے چلیں تو پیئر پروڈکشن کا فینومن ہوتا ہے اور پیئر پروڈکشن کا فینومن گیما رے پر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائیسٹ انرجی فینومن اب پیئر پروڈکشن میں کیا تھا میں جلدی سے آپ کو اس کی ایک چیز ریوائز کر دیتا ہوں پیر پروڈکشن یہ تھا کہ بچو جب بھی ایک گیمہ رے کا فٹون گیمہ رے کا فٹون کسی بھی نیوکلیس کی وی سی نیٹی میں سے گزرتا ہے جب گیمہ رے کا فٹون کسی بھی نیوکلیس کی وی سی نیٹی میں سے گزرتا ہے تو اس گیمہ رے کی ساری انرجی دو انٹی پارٹیکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے ایک الیکٹرون بنتا ہے اور ایک پوزیٹرون بنتا ہے پوزیٹرون جو ہوتا ہے پوزیٹرون ہوتا ہے الیکٹرون کا انٹی پارٹیکل انٹی پارٹیکل کہتے ہیں جن کا میس برابر ہوتا ہے جن پر چارج اوپوزیٹ ہوتا ہے یعنی پوزیٹرون کا میس بالکل وہی ہوگا جو الیکٹرون کا میس ہے اس پر چارج الیکٹرون کے اوپوزیٹ ہوگا اسے کہتے ہیں انٹی الیکٹرون یا انٹی پارٹیکل آف الیکٹرون تو بچھو گیمہ ریز کی ساری کی ساری انرجی کنورٹ ہوگی ہے دو مٹیریل پارٹیکل میں اسے کہتے ہیں materialization of energy آئنسٹائن کی equation یہی تو کہتی ہے ease equal time cease کے energy mass میں convert ہو سکتی ہے mass energy میں convert ہو سکتا ہے تو یہاں پر gamma rays کی ساری energy دو anti particles میں convert ہوئی تھی this process is known as pair production pair کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں تو ایک electron بنائے ایک positron بنائے اسے ہم pair production کہتے ہیں اب ذرا ہی در آجیں بچوں annihilation of matter annihilation کیا ہوتی ہے annihilation ہوتی ہے annihilate کا مطلب ہوتا ہے تباہی destruction annihilation destruction کو کہتے ہیں annihilation تباہی کو کہتے ہیں it is reverse process of pair production بچوں گر gamma ray کے photon سے gamma ray جب نیوکلیس کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کی ساری energy اگر دو anti particles میں convert ہوتی ہے electron اور positron میں کیا اس کے الٹ ہو سکتا ہے تو answer ہے کہ اس کائنات میں symmetry ہی تو ہے اگر current سے magnetic field بنتا ہے تو magnetic field سے current بھی تو بنتا ہے chapter 14 اور 15 یہی تو ہے اگر اللہ نے اس دنیا میں negative charge particle رکھے ہیں تو اس کے opposite positive بھی تو رکھے ہیں اگر اللہ تعالی نے electron کو بنایا ہے اس کا anti particle positron بھی بنایا ہے اسے کہتے ہیں symmetry in nature کائنات میں آپ کائنات کی کسی ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو اس میں آپ کو symmetry نظر آئے گی اگر gamma rays کی energy سے دو anti particle بن سکتے ہیں electron اور positron تو کہتا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ electron اور positron یہ آمنے سامنے آئے ہیں یہ electron آ رہا ہے یہ positron آ رہا ہے یہ آپس میں ٹکرائیں ان کے ٹکرانے سے یہ تباہ ہو جائیں annihilate ہو جائیں destroy ہو جائیں ان کی ساری energy ان کا سارا جو mass ہے وہ energy میں convert ہو جائیں اور دو gamma rays کے photon بن جائیں جیسے بچو ایک gamma ray کے photon سے دو anti particle بنے تھے same is اتنا سے اس کا الٹا کرو اگر یہ دو anti particle آمنے سامنے آئیں electron اور positron یہ آپس میں ٹکرائیں کہتا جب یہ ٹکراتے ہیں تو یہ annihilate ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں یہ destroy ہو جاتے ہیں اور ان کا سارا mass energy میں convert ہو جاتا ہے یہی تو دنیا کی مشہور equation ہے e is equal to mc scale energy mass میں mass energy میں inter convertible energy اور mass ہیں different quantities ہیں یہ دونوں different energy اور mass دونوں different quantities ہیں لیکن یہ ایک سکے کے دو روخ ہیں آپ سمجھ لیں لیکن but are inter convertible each other یہ ایک دوسرے میں inter convert ہوتی ہے energy mass میں ہوتی ہے mass energy میں convert ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بچھو اگر gamma rays کی energy ساری material particles بنا سکتی ہے دو تو جب کبھی یہ دو material particles آپس میں ٹکرائیں گے ان کے ٹکرانے سے ان کا mass ختم ہو جائے گا یہ تباہ ہو جائیں گے اور میں output میں کیا ملے گا دو gamma rays کے photon ملے گا تو mass کا energy میں جانا energy کا mass میں آنا یہ process ہوتا ہے e is equal to mc second ٹھیک ہے تو annihilation of matter it is a reverse process of pair production reverse کیا ہے جب بھی positron اور electron آپس میں ملیں گے ٹکرائیں گے یہ annihilate ہو کے تباہ ہو کے ان کی سارا mass دو energy میں convert ہو جائے گا ایک gamma ray کا photon دوسرا بھی gamma ray کا photon دو gamma rays کے photon بنیں گے اچھا اگر ہم اس process کو دیکھیں کہ یہ process ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں یہ process correct ہے کہ نہیں correct ہے ہمارے پاس کچھ اصول ہیں وہ اصول کون سے ہیں conservation والے principle جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس پر پوری کائنات چل رہی ہے ہم چیک کریں گے کہ ہمارے اس process میں love conservation of energy love conservation of momentum love conservation of charge fulfill کر رہا ہے کہ نہیں اگر کسی بھی بنیادی قوانین کی violation ہوگی physics کے کسی بنیادی قوانین کی violation ہوگی وہ process کبھی بھی exist نہیں کر سکتا چاہے سمجھ لگے یا نہ لگے یہ اصول ہے اسے کہتے ہیں pet rule کسی process کو جان چلائے نا کہ یہ process ہے کہ نہیں صحیح ہے آپ اس میں دیکھو کہ کیا کسی conservation والے قانون کی violation تو نہیں ہو رہی اگر وہ سارے قانون fulfill ہو رہے ہیں کسی کی violation نہیں ہو رہی ہے تو وہ process ٹھیک اب دیکھیں تین قانون میں نے آپ کے سامنے نام نہیں ہے love conservation of energy momentum اور تیسرا charge اب دیکھیں بچو جس energy سے electron جس energy سے positron آتے ہیں یہ آپس میں ٹکرائیں گے ان کے ٹکرانے سے ان کا سارا میش ختم ہو گیا دو گیماریز کے photon ملے ہم نے دیکھا ان دونوں گیماریز کے photon کی energy بلکل اتنی تھی جتنی electron اور positron کی energy electron کی rest energy کتنی ہے تو answer ہے 0.51 mega electron volt اور اسی طرح سے دوسرے positron کی energy کتنی ہے positron کی energy کتنی ہے تو answer positron کی energy بھی آپ کے پاس 0.51 mega electron volt اب بچو یہ بھی آپ کے پاس 0.51 mega electron volt million electron volt اس کی energy بھی 0.51 million electron volt mega electron volt تو بچو اس energy سے دونوں آئے تھے تو دونوں کے ٹکرانے سے جو دو گیماریز کے photon بنیں گے ان کی اور یہ بھی آپ کے پاس 0.51 mega electron volt تو energy برابرا law of conservation of energy hold guard violation نہیں ہو رہی ہے جس energy سے دونوں particle آئیں گے ان کے ٹکرانے سے اتنی energy کے دو گیماریز کے photon بنیں گے پہلا process ٹھیک ہے دوسرا law of conservation momentum electron اور positron آئے آپس میں ٹکرائے any helate ہوں گے ہمارے پاس دو گیماریز کے photon بنیں ایک یہ اوپر کی طرف گیا دوسرا نیچے کی طرف جس momentum سے ایک photon اوپر کی طرف جائے گا اسی momentum سے دوسرا photon نیچے کی طرف آئے گا تو میں نے بتایا ہے اگر کسی system میں ایک particle ایک طرف جاتا تو رائیفل بندوق پیچھے جھڑکا دیتی ہے momentum conserve تو ہم نے دیکھا ایک gamma rays کا photon جس momentum سے گیا دوسرا gamma rays کا photon اس کے opposite جائے گا تو law of conservation of momentum بھی hold کار رہے ٹھیک تیسرا law of conservation of charge میں نے بتایا تھا بچو آپ پریویس لیکچر میں کہ اللہ تعالی نے اس پوری کائنات میں منس اور پلس برابر رکھیں universe is neutral universe پر net charge کتنا answer نہیں یا کوئی charge universe پر net charge کوئی نہیں zero جتنا minus اور اتنا پلس ہے اگر ایک electron اس دنیا سے ختم کر دیں تو اس دنیا سے ایک electron ختم ہوگا تو ایک پلس بھر جائے گا universe پر net charge پلس بن نوٹ destroy can نوٹ create وہ single charge کی بات کرتے ہیں pair of charge pair ایک minus ایک پلس پیدا بھی ہو سکتے ہیں create بھی ہو سکتے ہیں اور destroy بھی ہو سکتے ہیں دیکھو ایک ساتھ آنا چاہیے اگر اس کائنات میں ایک minus بنائے نا تو ایک plus بھی بنے تا کہ universe neutral رہے اگر اس کائنات سے ایک minus destroy ہوا ہے تو ایک plus بھی ہونا چاہیے تاکہ universe neutral رہے تو اس لئے یاد رکھنا pair of charges create بھی ہو سکتے ہیں pair of charges destroy بھی ہو سکتے ہیں single charge نہ create ہو سکتا نہ destroy ہو سکتا تو یہاں پر دیکھیں اگر ایک minus ختم ہوا correct یہ process ٹھیک ہے annihilation of matter ہوتی بچھو یہ جو positron ہے this is anti particle of electron اس کا نام کیا ہے positron positron پر charge plus ہوتا ہے اس کا mass electron جیسا ہوتا positron کو 1928 میں direct ایک scientist ہے اس نے predict کیا تھا patient کوئی کی تھی کہ electron کے anti particle کوئی ہے ابھی انہیں discover نہیں کیا صرف prediction کی تھی 1928 میں اس کے چار سال بعد کارل انڈرسن نے 1932 کے اندر یہ discover کیا کہ واقعی اس nature کے اندر positron ہوتا تو 1928 میں پیشن کوئی ہوئی تھی discover نہیں ہوا یاد رکھنا direct نے discover نہیں کیا discover کس نے کیا تھا کارل انڈرسن نے 1932 کے اندر اور چار سال بعد کس میک ریڈییشن میں یہ صورت چاند ستاروں سے جو ریڈییشن سے نکلتی ہیں انہیں کوسم ریز کہتے ہیں نظام شمسی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ریڈییشن سے نکالتی ہیں انہیں کوسم ریز کہتے ہیں تو کوسم ریز میں سے پوزیٹرون کو ڈسکور کیا جائے پھر آئیس ہیسا پتا چلا کہ اس کائنات میں اللہ نے ہر پارٹیکل کا انٹی پارٹیکل رکھا ہے دنیا میں جتنے بھی اللہ نے چارج پارٹیکل بنائے ہیں ہم تو بڑی دیر پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ الیکٹرون کا انٹی پارٹیکل حسنا میس میں برابر ہوتا ہے جو پروٹان اور الیکٹرون کا میس برابر نہیں ہوتا پوزیٹرون پروٹان کا اپنا انٹی پارٹیکل ہوگا انٹی پروٹان پی مائنس تو اس کائنات میں جتنے بھی چارج پارٹیکل ہے یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے ہر چارج پارٹیکل کا اللہ نے انٹی چارج بارٹیکل رکھا ہو ٹھیک ہے اور بچوں پروٹان الیکٹرون پوزیٹرون کی انہیلیشن کے بعد دنیا والوں نے پھر پروٹان اور انٹی پروٹان کی انہیلیشن بھی دیکھی لارنس برکلے لیبورٹری کے اندر ایک پروٹان آیا پی پلس ایک انٹی پروٹان آیا پی مائنس دونوں آپس میں ٹکرائے انہیلیٹ ہوئے ان سے بھی ریڈییشنز بنی گیا امر ایک فٹون بنے تو انہیلیشن آف میٹر پروٹان انٹی پروٹان میں بھی دیکھی گئی ہے تو یہ پروسیس ٹھیک ہے ایسا پروسیس ہماری نیچر میں ہوتا ہے چلیں یہ ایک چھوٹا سا ٹوپک تھا یوں سمجھ لیں کوئی یہ سبجیکٹیو یا لونگ ٹویشن کا نہیں ہے اس میں سے کوئی ایک ادھائی ایم سی کیوں آ جاتا ہے تو اس نظریے سے اس کو کرنا آگے چلیں پھر ابھی لونگ ٹوپک نہیں ہے انٹروڈکشن نیا سین شروع ہونے لگا ہے نیا کونسپٹ شروع ہونے لگا ایسا کونسپٹ جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا ویو نیچر آف پارٹیکل بڑے دھیان سے ابھی میں اس کا کچھ انٹروڈکشن دوں گا آپ کو اس کا ایکسپیریمنٹل پروف ہم اس کے نیکس لیکچر میں پڑھیں گے ڈیویسن جرمر والا ابھی سیکھو کہ یہ نفذ ہے کیا ویو نیچر آف پارٹیکل یا پھر اس کا دوسرا نام ہوتا ہے ڈی بروئے ہائی پوتسیس یہ جی نہیں پڑھتے اس کو جی سائیلنٹ ہوتا ہے ڈی بروگلی نہیں ہے یہ ڈی بروئے جی اور ایل دونوں نہیں پڑھتے دونوں سائیلنٹ ہوتے ہیں ڈی بروئے ہائی پوتسیس یا ویو نیچر آف پارٹیکل چلیں پہلے میں ذرا کچھ اس کا بیسک سمجھاتا ہوں پھر ہم اس کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں بچھو ڈی بروئے یہ کہتا تھا ڈی بروئے یہ کہتا ہے لائٹ کیا ہوتی ہے آنسر ہے لائٹ ہوتی ہے ویو کیا تھا لائٹ ویو ہے اور یہ ویو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور نیچر ہوتی ہے اس نیچر کو کہتے ہیں پارٹیکل جیسے فوٹو الیکٹرک افیکٹ کومٹنس افیکٹ پیئر پروڈکشن یہ لائٹ کی کس نیچر کو پروف کرتے ہیں تو آنسر ہے یہ لائٹ کی پارٹیکل نیچر پروف کرتے ہیں بچھو فوٹو الیکٹرک افیکٹ سب سے پہلا ایکسپیریمنٹل پروف ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ لائٹ ویو نہیں ہے لائٹ مٹیریل پارٹیکل ہے جس کا مومنٹم ہوتا ہے انرجی ہوتی ہے لائٹ کورپسکولر نیچہ رکھتی ہے لائٹ مٹیریل پارٹیکل والی نیچہ رکھتی ہے ڈیب روئی یہ کہتا تھا کہ دنیا میں یہ جو لائٹ ہوتی ہے نا لائٹ مینز الیکٹرومگنیٹک ریڈییشن الیکٹرومگنیٹک ریڈییشن کہتا ہے اگر الیکٹرومگنیٹک ریڈییشن ویو ہوتے ہوئے پارٹیکل نیچر رکھ سکتی ہے اس کی ویو نیچر بھی پروو ہے ینگ ڈبل سلیٹ ایکسپریمنٹ ڈائی فریکشن انٹر فیرنس یہ فینومنہ صرف ویوز کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کرتا اگر لائٹ ویو ہوتے ہوئے ویو پروو ہوگی تھی یہ پارٹیکل نیچر رکھ سکتی ہے پارٹیکل نیچر بھی پروو ہے اس کا مطلب لائٹ کی ڈوبن نیچر ہے اگر لائٹ ویو ہوتے ہوئے پارٹیکل ہو سکتی ہے دنیا کے سارے مٹیریل پارٹیکل میٹر میٹر کہتے ہیں جس کا میس ہوتا ہے جیسے مارکر جیسے کرسی جیسے ڈسٹر جیسے ہم خود یہ سارے مٹیریل ہیں نا میٹر ہیں کہتا ہے دنیا کا سارا میٹر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا سارا جو میٹر ہے وہ پارٹیکل ہے دنیا کا سارا میٹر کیا ہے پارٹیکل تو دنیا کا سارے مٹیریل پارٹیکل پارٹیکل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اور نیچر رکھتے ہیں کون سی ویب نیچر پھر سے دیکھو بچو لائٹ اگر ویب ہوتے ہوئے پارٹیکل نیچر رکھ سکتی ہے تو ڈی بروئے یہ کہتا تھا دنیا کا سارے پارٹیکل پارٹیکل تو ہیں اس میں شکی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور نیچر رکھتے ہیں اس نیچر کو کہتے ہیں ویب نیچر کس نے پوچھا کیوں دیکھو یہ ہائی پوتسیز ہے مفروضہ پروو نہیں ہے کسی نے پوچھا اتنی بڑی بات کیسے کر دی ہے ہم چلیں میں مارکور کو پھینکوں میں کرسی کو پھینکوں کہتے ہیں دنیا کا ہر پارٹیکل جب چلتا ہے چلتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ویو منسلک ہوتی ہے وہ ویو کی طرح بہیو کرتا ہے اس سے کچھ ویوز بنتی ہیں اس کو کہتے ہیں ویو نیچر ہے کس کی پارٹیکل تو اگر لائٹ ویو ہوتے ہوئے پارٹیکل ہو سکتی ہے تو دنیا کے سارے مٹیریل پارٹیکل تو ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ویو بھی ہیں کسی نے پوچھا اس سے ڈی بڑی سے کیوں کیسے کہہ سکتے ہو تو اس نے کہا میرے پاس ایک چیز ہے it is symmetry it is symmetry in nature کہتا ہے کائنات میں symmetry ہے دیکھیں کیسی لوجیک اس نے دیئے کہتا ہے اللہ تعالی نے کائنات میں symmetry رکھی ہے اگر لائٹ ویو ہوتے ہوئے پارٹیکل ہو سکتی ہے تو دنیا کے سارے مٹیریل پارٹیکل پارٹیکل ہونے کے ساتھ ویو بھی رکھتے ہیں it is a symmetry in nature اگر کرنٹ سے مگنیٹک فیل بن سکتا ہے تو مگنیٹک فیل سے کرنٹ بھی بن سکتا ہے بچو فزکس کے بڑے بڑے فنڈامنٹل پروسس پرنسیپل symmetry in nature سے بنے جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنی symmetry کیسے ہو سکتی ہے ہر چیز میں تو پھر انہوں نے اس کو بنیاد بنا کے بڑے بڑے principles اور process بنائے تو دیکھو deep rowی نے experiment کے بغیر ہی بتا دیا تھا بعد میں جا کہ experiment ہوا تو ثابت ہوا واقعی یہ صحیح کہہ رہا پھر اسے nobel prize دیا گیا تو deep rowی کا concept کیا ہے پیپر میں ایک سوال آتا ہے what is concept یا what is hypothesis of deep rowی اکثر بچے 99% بچے گلتی کرتے کیا گلتی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں dual nature of light dual nature of light اس کا کام نہیں ہے dual nature of light اس سے پہلے ہو چکی ہے اس نے dual nature of light کو بنیاد بنا کر dual nature of light کو بنیاد بنا کر ایک نئی چیز کہی ہے وہ ہے dual nature of matter تو بچو deep rowی کا اگر میں آپ سے کہوں hypothesis بتاؤ تو یاد رکھنا it is dual nature of matter light light نہیں کہنا اکثر بچے اس میں گلتی کر دیتے ہیں deep rowی کا hypothesis dual nature of light نہیں ہے dual nature of matter دنیا کے سارے material particle دنیا کے سارے کے سارے material particle particle تو ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور nature رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں wave nature تو اس نے light کی dual nature کو بنیاد بنا کر ایک اگلی چیز کہی matter بھی dual nature رکھتا ہے دنیا کے سارے material particle بھی dual nature رکھتے ہیں تو بچو dual nature of matter یہ کونسیب تھا deep rowی کا ٹھیک ہے بچو اس نے ایک فارمولہ بنایا ہے وہ فارمولہ کہتا ہے چلیں اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیں اس سے پہلے ایک اور چیز تھی جی بچو deep rowی یہ کہتا ہے اس نے ایک نئی ویوز بنائی تو ہم نے اس ویوز کا نام رکھا matter ویوز matter کا مطلب میس ہے دنیا کی ہر material چیز کے ساتھ بھی ایک ویوز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں matter ویوز تو اس سے پہلے ہم نے mechanical ویوز پڑی تھی رسی میں جو پیدا ہوتی ہیں پانی میں ہوتی ہیں sound ویوز ہوتی ہیں یہ mechanical پھر ہم نے electromagnetic ویوز پڑی جیسے light ہے پھر ایک تیسری قسم کی ویوز نکلی اسے ہم کہتے ہیں matter ویوز کیا ہے matter ویوز اسے deep row ویوز بھی کہتے ہیں deep row ویوز associated with it دنیا کے ہر moving particle کے ساتھ ایک wave associate ہوتی ہے یوں سمجھ لیں کہتا اگر آپ کسی چیز کو move کرواؤں نہ میں مارکر کو یہاں سے پھینکو تو اسے slow motion میں دیکھو تو یہ wave کی طرح بھی behave کرے گا اس میں ہلکی الکی variation ہوگی جب کوئی material چلتا ہے تو وہ wave کی طرح چلتا ہے اس کے ساتھ کچھ waves بنتی ہیں اس کے ساتھ کچھ waves منسلک ہوتی ہیں اس waves کو ہم کہتے ہیں matter go کے بڑے جو object ہوتے ہیں جو ہم اپنی عام آنگ سے دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ wave ہوتی ہیں وہ بہت ہی چھوٹی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن جو چھوٹے particle electron wave associated ڈیویڈیٹ جو اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اس نے ایک فارمولہ بنایا lambda is equal to h upon p بچھو یہ فارمولہ یاد کرو آپ نے یہ momentum of photon پڑا تھا p is equal to h over lambda اس نے یہ equation photon کی تھی یہ equation light کی تھی اس نے light سے ہی پکڑ کے ادھر لگا دی اس نے کہ وہی چیز ہے یہ نا الٹا light photon ہے particle ہے اگر particle ہے نا light تو دنیا کا ہر particle کیا نیچے رکھتا ہے wave اس نے اپنے ساحب سے اس کو مور دیا تھا کہتا اصل میں light تو particle ہے اور ہر particle جب چلتا ہے تو wave ہوتا ہے تو اس koncept کو اپنے ساحب سے لگا گا مجھے کوئی روک نہیں سکتا کہ میں یہ نہ لگا دنیا کا سارے particle wave ہیں کیونکہ فٹون یہ فارمولا فٹون کا تھا فٹون بھی تو پارٹیکل ہے تو وہ بھی جب چلتا اس کے ساتھ بھی wave ہوتی ہے تو یہ ہی فارمولا سب پر لگے گا اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں lambda is equal to h divided by m اب اس نے بچو دو چیزوں کی waves نکال ایک اس نے bullet کی example جو گولی ہوتی lambda b is equal اوپر h planks constant ہے یہ تو fix ہے کتنا ہوتا ہے تو آنسر 6.63 10 raise کی power minus 34 divided by نیچے m اور v یہ m mass ہے material v اس کی velocity ہے دنیا کے ہر mass کے ساتھ جب velocity ہوتی ہے جب وہ چلتا ہے تو وہ ایک wave بناتا ہم اس فارولے سے wave نکال سکتے ہمیں پتا کیا ہونا چاہیئے صرف mass پتا ہو ہمیں velocity پتا ہو h تو ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کون بن رہی ہے یا wave کی طرح جا رہا ہوں نہیں لگتا کیونکہ ہم بڑے object ہم ایک ball کو پھینکتے ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ball wave کی طرح جاتی ہے کیونکہ بڑے object waves بہت چھوٹی ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر یہ گولی ہے عام ایک گولی کا mass ہوتا ہے 20 گرام یہ دیکھیں جیسے given ڈیٹا بے 20 گرام ہے 20 اس کا mass 20 گرام 20 multi پلائٹ ریس کی پاور minus 3 کلو گرام میں لکھو اور ایک عام bullet جو ہوتی ہے نا bullet اس کی ویلوشتی ہوتی ہے عام طور پر کتنی 300 330 330 میٹر پر 20 گرام کی گولی ہے 330 سے اگر چلے تو اس کی ویو کتنی بنے گی تو یہاں پر ہم لکھتے ہوں اس کی ویو بنے گی چلیں یہ جو بھی ہے 10 ریس کی پاور minus 34 میٹر اب مجھے بتاؤ دنیا کی سب سے چھوٹی ویو جو ریزسٹر ہوئی ہے جسے ہم نے ابھی تک 24 0 کا فرق ہے تو ایک بولیٹ سے جو کہ 20 گرام کی ہے اس سے اتنی چھوٹی ویو بنتی ہیں کہ یہ ڈیٹیکٹی نہیں ہوتی اس لئے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ یہ ویو کتنا گیا ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں نوٹ اوبزر ویو یا نوٹ ڈیٹیکٹ ایبل اچھا اب الیکٹرون پڑا ہو جلا اگر میں الیکٹرون کی ویو بتاؤں ڈی بروی فارمولے سے تو لیمڈا ای اوپر اچھا ہے بچو 6.63 10 ریس کی پاور مائنس 34 اور نیچے آجو بچو محص ایس ریس کی پاور مائنس 31 ذر ایک ویلوسی ہوتی ہے 6 الیکٹرون کی نورمل ویلوسی 10 ریس کی پاور پلس 6 ہے اس کا میس دیکھیں بہت چھوٹا ہے مائنس 31 اس کو سولف کریں گے تو آنسر نکلے گا 7 اینٹو 10 ریس کی پاور مائنس 10 میٹر یہ وییولنٹ ایکس ری بھی یہی ہوتی ایکس ری گیم ریس کی وییولنٹ ریس کی پاور مائنس 10 کی فار میں ہوتی اینگ سٹرم کی فار تو دیکھو الیکٹرون کی وییولنٹ تقریبا ایک سرے جتنی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا اور یہ ڈیٹیکٹ ہوتی بھی ہے ہم دیکھیں گے اگلے ایکس پیریمنٹ میں کی الیکٹرون وییو کی طرح چلتا تو ایک گولی کی وییولنٹ ہتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو سکتی دس کی تقریبا ایک سرے کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرون کی ویولنٹ اور ریس کی پاور مائنس ویو کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کس فارمولے سے لیمڈا ایک ویو جتنا میس زیادہ ہوگا جن پارٹیکل کا ان سے بننے والی جو ویو ہے وہ اتنی چھوٹی ہوگی کہ ہم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے یہ پکا ہے کہ دنیا کا ہر مٹیریل جب چلتا ہے تو وہ ویو کی طرح چلتا ہے وہ ویو بہیو یہ رکھتا ہے دوول نیچر آف میٹر نوٹ لائٹ نوٹ لائٹ یہ لکھ دیتے ہیں یہاں پر تاکہ دھوکہ نہ کھایا جائے نوٹ لائٹ دوول نیچر آف میٹر لائٹ کی دوول نیچر نہیں بتائی ہے لائٹ کی دوول نیچر کو بنیاد بنا کے اس نے اگلی چیز بنائی ہے دوول نیچر آف میٹر ٹھیک ہے بچو چلیں اگلے لیکچر میں چپٹر نائنٹین کا آخری ٹوپک ہے سبجیکٹیو کے لحاظ دیویس جرمل ایکسپیرمنٹ ہم اس کو پڑھیں گے ہمارا یوں سمجھیں کہ چپٹر نائنٹین پھر ختم ہو جے گا تو انشاءاللہ نیچر لیکچر میں ہم اس کا ایکسپیرمنٹ پروف پڑھیں گے دیویس ایکسپیرمنٹ پروف پڑھیں گے دیویس جرمل ایکسپیرمنٹ ٹھیک ہے بچو اللہ حافظ سمجھیں گے سمجھیں گے